دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس پہ لڑکی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے پاکستانی لوگ اتنے ہی جہالت کے بھرے ہوئے لوگیں کہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں اگلے بندے کو تکلیف دینے سے پہلے جی ہاں وہ لڑکی نے جو ارابک ڈریس پہنا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ ڈریس جو ہے وہ سعودیہ کے کوئی برینڈ ہے اس کا ہے جس پہ لکھا ہے ہلوہ ہلوہ کے ہلوہ لکھا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے اس کے میننگ جو بتائے جا رہے ہیں مجھے بھی اس بات کی تصدیق نہیں ہے لیکن یہ کہ جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہلوہ میننگ خوبصورت چیز کو کہا جا رہا ہے اور اس پہ کیلیگرافی ہوئی ہے اچھا میرے ساتھ بھی ایک سین ایسا ہی ہوا کہ میں ایک جو ہے وہ نارمل سی مارکٹ میں جو ہے وہ کیلیگرافی کا ڈوبٹہ جھون رہی تھی ایک تو لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے اور پھر ایک کے پاس تھا تو اس نے میں خرید رہی تھی تو ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ یہ آپ پہنیں گے تو بے عدبی نہیں ہوگی میں نے بولا اس پہ قرآن تو نہیں لکھا اور عربی جو ہے وہ عربی زبان ہے قرآن ہم اس کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا وہ سب ہم اس کا احترام کرتے ہیں ایک عربی زبان میں لکھا ہوا ہے قرآن کو عربی ایک زبان ہے جیسے ہم اردو بولتے ہیں عربی بولتے ہیں تو اس نے بولا کہ آپ یہ پہنیں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا میں نے بولا جہالت کی ویسے انتہا ہے کہ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم یہ تو سوچ لیں بھائی کہ ہم بول کیا رہے ہیں کیلیگرافی ہوئی بھی ہے اس پہ علیف بے جیم دال لکھا ہوا ہے میم لکھا ہوا ہے کیلیگرافی ہے اس میں ایسی کیا چیز ہے جس سے میں بے عدبی کر رہی ہوں یا میں نے کوئی پارہ پہنا ہوا ہے یا قرآن پہنا ہوا ہے یا قرآن اس پہ لکھا ہوا ہے ناؤزو بلا ایسی کوئی چیز نہیں ہے صرف اس پہ کیلیگرافی ہے جو کہ خوبصورتی سے لکھا ہوا ہوتا ہے ورڈز کو علیف بے جیم اس پہ آپ کچھ بھی لکھوا لیں اور خوشی اس بات کی ہے کہ وہ سمجھدار اور پڑی لکے خاتون جو کہ پولیس کی نمائندہ تھی انہوں نے اس لڑکی کو بچا کر لے کر گئی ورنہ لوگوں نے اس کا کچھ نہیں چھوڑنا تھا ہمارے ملک میں نہیں جہالت ہے جن چیزوں پہ ایکشن لینا چاہیے ان چیزوں پہ ایکشن نہیں لیتے اور جن چیزوں پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے ان پہ تو زبردست ایکشن لیا جاتا ہے تو جہالت کی بھری عمام کو صدرنے کی ضرورت ہے تو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹس فالو کریں تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ